اور ایک شتری کو ملاتے ہیں تو بنتا ہے راما راو راما راو ہلکم بیک اوٹریڈی ریلیز اپڈیڈز دوستو مائی منت میں کافی سارا کنٹنٹ ریلیز ہو چکا ہے اوٹریڈی پہ سینما میں اور کافی سارا کنٹنٹ سینما اور اوٹریڈی پہ ریلیز ہونے والا ہے جس کی تفصیل ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ویب سیریز ہے اس کا نام ہے آوٹر رینج سیزن ٹو پرائیم انڈیا کے اوٹریڈی پہ لیڈ فارم پہ سائی فائی سیریز سولہ مائی دوزار چوبیس کو ہندی انگلش زبان میں سٹریمنگ کرے گی دوستو اس سے اگلی جو مووی ہے اس کا نام ہے بستر نیکسل سٹوری سترہ مائی دوزار چوبیس کو زی فائیو کے اوٹریڈی پہ لیڈ فارم پہ یہ ڈراما مووی سٹریمنگ کرے گی چھتیس گارڈ میں نقسلیوں کے حقیقی زندگی کے واقعات پر مبنی بستر بگاوت انیسہ داس میں شروع ہونے والی چھتیس گارڈ میں بگاوت پر مبنی سٹوری ہے جس کے ڈریکٹر ہے سیدو وپل امرتلال شاہ دوستو اس سے اگلی جو مووی ہے کافی انتظار کے بعد یہ مووی ریلیز ہونے جاری ہے جس کا نام ہے ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے کومیڈی ڈراما فیملی مووی جس میں سارا علی خان اور وکی کوشل ہے جو کہ سترہ مئی دوہزار چوبیس جیو سینما کے اوٹوٹی پلیٹ فارم پر سٹریمنگ کرنے جاری ہے تو اسے اگلی جو مووی ہے ویر سواکار ہندوستانی ازدادی پسند ونائک دامدر سوارکر کی زندگی کا سفر ہے جو کہ ذی فائٹ کے اوٹوٹی پلیٹ فارم پر سترہ مئی دوہزار چوبیس کو سٹریمنگ کرنے جاری ہے دوستو اسے اگلی جو ویب سیریز ہے اس کا نام ہے جمنا پار سترہ مئی دوہزار چوبیس کو امیزون مینی ٹی وی کے اوٹوٹی پلیٹ فارم پر یہ ڈراما سیریز سٹریمنگ کرنے جاری ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں پنجابی مووی بلیک یا ٹو کی جو کہ سولہ مئی دوہزار چوبیس کو چپار ٹی وی اپ پر سٹریمنگ کرنے جاری ہے یہ سٹوری ہے ہندوستان پاکستان کی ذرات پر سمگلنگ کرنے والے گاما کی سٹوری ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں پر کنٹرول حاصل کرتے ہو ایک مشہور سمگلر مافیا بن جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں سترہ مئی کی ایک اینیمیشن مووی کی اینیمیشن فنٹیسی فیملی مووی جو کہ نیٹ فلکس کے اوٹوٹی پلیٹ فارم پر سترہ مئی کو سٹریمنگ کرے گی جس کا نام ہے تھلما دی جونیکورن دوستو بات کر لیتے ہیں سترہ مئی سولہ مئیس کو سینما میں ریلیز ہونے والی موویز کی اپ ڈیٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے جو مووی اس کا نام ہے کرتم بغتم یہ مووی سترہ مئی دوہزار چوبیس کو سینما ریلیز ہو رہی ہے جس میں مجھے راز مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اسے اگلی جو مووی ہے پنجابی مووی جہرندہوہ کی جے جٹ وگڑ گیا دوستو جہ سینما میں ریلیز ہو رہی ہے سترہ مئی دوہزار چوبیس کو سینما میں ریلیز ہو رہی ہے اس کا نام ہے ایف دوستو یہ مووی سترہ مئی دوہزار چوبیس کو سینما میں ریلیز ہو رہی ہے ڈراما مووی ہے اسے اگلی جو مووی وہ بھی ہولی ووڈ کی ہورر مووی دی سٹرینجرز چیپٹر ون دوستو یہ مووی سترہ مئی دوہزار چوبیس کو سینما میں ریلیز ہو رہی ہے اسے اگلی جو مووی ہے فرنچ مووی دی تھیری مسکیٹرز ملاڈے یہ ایکشن ایڈوینچر ہسٹوریکل مووی ہے دوستو یہ بھی سترہ مئی دوزار چوبیس کو سینما میں ریلیز ہونے جا رہی ہے تاکہ جو بات کرتے ہیں وہ ٹونٹی ون مئی دوزار چوبیس سے سینما ریلیزز اور اوٹیٹی ریلیزز کے اپ ڈیٹس کے بارے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو اکی مئی دوزار چوبیس کو جیو سینما کے اوٹیٹی پلیٹ فارم پہ ایکوامینٹو ریلیز ہونے جا رہی ہے ہندی انگلیشز بان میں دوستو ایسے اگلی جو مووی ہے اس کا نام ہے کریو جو کہ تین مہندی خواتین کی سٹوری ہے یہ تقدیر کے کچھ غیر ضروری حالات کا باعث بندی ہے اور وہ جھوٹ کے جال میں فنس جاتی ہیں چوبیس مئی دوزار چوبیس کو یہ مووی نیٹ فلکس کے اوٹیٹی پلیٹ فارم پہ سٹریمنگ کرنے جا رہی ہے تو دوستو بات کرتے ہیں چوبیس مئی سے سینما کی ریلیزز کی اپ ڈیٹس تو سب سے پہلے جو مووی ہندی مووی بارہ بائے بارہ جو کہ ڈراما مووی ہے چوبیس مئی دوزار چوبیس کو سینما میں ریلیز ہوگی اس کے بعد دی ہیسٹ ہے یہ بھی ہندی ایکشن ڈراما سسپنس تھریلر مووی ہے جو کہ چوبیس مئی دوزار چوبیس کو سینما میں ریلیز ہوگی اس سے آگے جو مووی ہے اس کا نام ہے روز روزیت غلاب گرنام پولر کی پنجابی مووی جو کہ ڈراما کومیڈی رومیس مووی ہے یہ بھی چوبیس مئی دوزار چوبیس کو سینما میں ریلیز ہوگی ہے اس کے بعد بھئیہ جی جو کہ منوج واجبائی کی ڈراما مووی ہے یہ بھی چوبیس مئی دوزار چوبیس کو سینما میں ریلیز ہونے جا رہی ہے تو دوستو کافی امید ہے کہ سونی میکس کے چینل پہ موسٹ فیوریٹ روی تیجہ کی مووی جو کہ کافی دیر سے رکی ہوئی ہے اوریجنل ہندی ڈبڑ میں چینل پہ سٹریمنگ کرے گی ٹیلیک آسٹ ہوگی انیس مئی دو ہزار چوبیس کو انتظار رہے گا تو دوستو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹس باک کی جو اپ ڈیٹس رہ گئی ہے جو میں کبر نہیں کرتا کہ وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرلو بیل ایکن دبالو تاکہ ایسی مور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آپ میرے چینل کو سپورٹ کرو تاکہ آپ کو ایسی کنفرم اپ ڈیٹس موویز کے بارے میں بتاتا رہوں تو اگلی مووی کی اپ ڈیٹس تک کے لیے گوڈ بائی ٹو اوٹٹی ریلیزت اپ ڈیٹس